بچوں کی برثڑے منانا کیسا ہے اور اس میں مبارک بات دینا کیسا ہے نحمد و نسل على رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو برثڑے منانا اور اس میں مبارک بات وغیرہ دینا کیک کٹنا یہ اسلام کے منافی ہیں اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے اگر برثڑے منانا ہوتا تو صحابہ کرام کے دور میں منا لیتے طبعہ طابعین کے دور میں منا لیتے اور عقابرین کے اور نیک صلحہ کے اس میں منا لیتے یہ ایک گیر مسلمانوں کا ایک رواج اور ان کا طریقہ ہے جو ہم مسلمانوں نے ان کے طریقے کو اپنایا ہے آج کل ہمارے جوان نسل اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام ہو چکی ہے کہ جو بھی گیر مسلمانوں کا کوئی نیا فیشن نکلتا ہے تو اس کو اپنانے کو فقر سمجھتے ہیں تو اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی طرح لوگوں کو جمع کرنا پھر اس کے بعد مبارک بات وغیرہ دینا گوھر کرنے کے بات ہے کہ اگر کسی شخص کو سزائی موت سنائی جائے اگر اس کے دس دن باقی ہیں تو اگر وہ ایک دن کم ہوتا ہے تو وہ فکر کرنے لگ جاتا ہے کہ فیلانی تاریخ کو میری سزائی موت ہے وہ خوشی نہیں منائے گا بلکہ وہ گم ہی منائے گا کیونکہ وہ اس کی جو دس دنیں دس دن سے اس کا ایک دن کم ہوتا جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی سے ہمارا ایک سال کم ہوتا ہے تو ہمیں گوھر اور فکر کرنی چاہیے کہ ایک سال کے اندر ہم نے کون سے نیک عمال کیے ہیں کیا ہم نے اللہ تعالی کو راضی کیا ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس سال کو فضول اور وقت کو ضائع کر کے ہم نے گزارا ہو انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ میں نے جو وقت ضائع کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی کو کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیجے تو میں آپ کے احکامات اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کروں گا تو اس وقت ہمیں موقع نہیں ملے گا اللہ تعالی نے ہمیں جو جوانی دی ہے ہمیں جو عمر دی ہے اس کو گانی مت سمجھیں نہ کہ ایسے لہوہ لعیب کے اندر اپنے زندگی کو گزاریں تو ایسے چیزوں سے اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں اور اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اس کے نقصانات کیا ہوں گے اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ گیروں کے اثر آپ کے بچوں کے اندر مرتب ہوں گے پھر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں آپ کے بچے آپ کے بعد کیسے مانیں گے جب آپ دوسروں کے طریقے استعمال کریں گے اور گیروں کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ان چیزوں سے ہمیں بچا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سے جس قوم کی مشابہ اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جو شخص جس سے موبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے آقابرین کی اپنے اصحاب کی اور آپ علیہ السلام کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ